دنیا بر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری کی دوسری بڑی اور اہم عید منانے کی تیاریاں مذہبی تہوار عبادات کو زور و شور سے منایا جا رہا ہے مسیحی برادری کی سال میں دو اہم عیدیں یعنی دو اہم تہوار منائے جاتے ہیں جن میں پچیس دسمبر کو کریچمس ڈے اور مارچ کے مہینے میں مسیحی برادری کے چالیس دن کے روزے اور ان روزوں کے بعد کتیس مارچ بروز اتوار کو ایسٹر یعنی عید منائی جاتی ہے آج تیم وائس آف پنجاب مسیحی برادری کی ایسٹر یعنی عید اور روزوں کے آخری تین دن کی عبادات کے حوالے سے چند مناظر آپ کے سامنے پیش کرے گی اور ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے مسیحی برادری کے عدداران فادر روکس اپی سے اور انہی کے ساتھ امریکہ سے آئے فیصل جون سے بھی گفتگو کریں گے اگر ہم بات کریں پاکستان سرکار کی طرف سے دی جانے والی سہولیات کی تو پاکستان سرکار ہمیشہ سے ہی مسیحی برادری کو ان کے تہواروں پر مکمل سیکیورٹی اور تمام تر سہولیات کو یقینی بناتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ مسیحی برادری ایسٹر کو کیسے انجوائے کرتی ہے جوڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ میرا نام ایلڈر رفی خوشی ہے آپ آری والا سرحائشی ہیں بے شک مطرم آپ کی جو اینا کرسیمس کے بعد یہ دوسری جو ایسٹر منائی جاتی ہے روزیں آپ کے مکمل ہو چکے ہیں کتنے روزیں ہیں باقی کتنے رہتے ہیں یہ ایسٹر چل رہا ہے آج کون سی عبادت جاری ہے آج پاک جمعرات کی عبادت ہے اور اس دن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یسو المسیح کا سندے کے روز پاہم سندے کے روز ہم نے ان کا یروشلم میں داکھلا دیکھا ہے آج یروشلم کی گلیوں بزاروں سے گزر کر آج وہ یروشلم کے ایک بالا خانہ میں جمع ہوئے ہیں جہاں پر یسو المسیح کے تمام شگردان وہاں پر مجود ہے وہ شراکتی خانہ بلکہ ہم تو مسیحی لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ شراکتی خانہ یسو نے اپنے بدن اور خون کا دیا جب انہوں نے روٹی توڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کھاؤ یہ میرا بدن ہے اور جب انہوں نے میں کا وہ پیالہ اپنے شگردوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کھاؤ یہ میرے ساتھ عبدی احد کا وہ خون کا پیالہ ہے جو میں تمہارے لئے بہاؤں گا مسلمانوں کی عید کے اندر وہ ایک ٹائم فیکس ہوتا ہے آپ کی عبادت کا ٹائم مختلف ہے ابھی ہم مریم کیساک اندر کھڑے ہیں ابھی گریس بائبل چرچ بھی ہے اور ادھر ایک شہر والا چرچ بھی ہے ان کے اندر جو تضاد ہوتا ہے ٹائموں کے اندر وہ کیوں کیا جاتا ہے ادھر اب تیچار بجے آبادت جاری ہے کس جگہ پانچ بجے ہوگی اس کا کیا مقصد ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جیسے مسلمان بھائی فرقہ کے حساب سے کرتے ہیں ایسے ہی ہمارے فرقہ جات ہے جہاں پر ہمارے فادر صاحبان آتے ہیں دوسرے چرچز میں وہاں کے مقامی پاسٹر ہوتے ہیں اس لئے ہمارے جو فادر صاحبان ہے یہ ہمارا پیرش صاحبال یا فیصلہ باز سے انہوں نے آنا ہوتا ہے اس لئے ہم اس وقت کے مطابق ان کے ساتھ ڈسائیڈ کر کے وہ وقت مقرر کرتے ہیں ہمارے مسلم ممالک میں ہے بلکہ پاکستان میں بھی یہ ہے کہ ایک دن بہت اچھا توہین کرتے ہیں جیسے ہمارا سنڈے ہے یہ تین دن جمعات جمعہ اور ہفتہ یہ تین روز یسوک کی دکھوں کے دن ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ سوگ مناتے ہیں بے شک سوگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جمعہ اور ہفتہ بہت زیادہ سوگ کا دن ہے میں دیکھنے والوں کو اور خاص طور پر اپنے مسیح بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں چالیس دن ہم نے کچھ نہیں کھایا اور یسو ناصری کے مطابق ہمارا روزہ یہ نہیں کہ ہم وہ سب کچھ اپنے گھروں میں رکھ لیں جو ہم نے چالیس دن نہیں کھایا اصل میں روزہ کا یہ وزن ہے کہ اپنا بدن دوسروں کے لئے توڑنا جو چالیس دن کا ہمارا جمع پونجی ہے ہمیں چاہیے اس بہن بھائی کو اس دوست کو اس بزرگ کو جو اس وقت ان دنوں میں بیمار ہے جو مجبور ہیں جو عید کو سیریبریٹ نہیں کر سکتے ان کے گھر جائیں ان کو اچھے سے اچھا کوشش کریں جو آپ کھاتے ہیں اس سے بھی اچھا ان کو لے کر دیں میرے خیال میں یہ ہماری عید ہے موسیقی 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 ہاں خدا کا شکر ہے جی سر کیا نام ہے میں فادر روکس پترس اوپی ہوں کان سے آئیں آپ کیتلکچر سے ساہی وال سے اور یہ علاقہ پاک پتن اور آرہ والاس کا گردو نواح میری خدمت میں ہے اور یہ چادس دنوں کا روحانی سفرتہ پاک روزوں کا جس میں تین بڑے اہم باتیں بتائی گئی تھی نمبر ایک خرائط غریبوں کی مدد کرنا دوسروں کی فکر کرنا اور پھر دعا اور پھر روزہ اگر روزہ رکھتے ہیں دعا میں نہیں ٹھہرتے اور دعا بھی پوشیدگی دکھاوے کی نہیں روزہ بھی پوشیدگی میں اور خرائط بھی پوشیدگی میں یہ سوچی فرماتا ہے کہ جو تیرا دائیں ہاتھ دے یا کرے وہ تیرا بائیں ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خرائط پوشیدہ رہے اس طرح دعا بھی پوشیدگی میں اور روزہ بھی یہ چالیس دن کا سفر ہے خروج ہے یعنی گزران ہے جیسا خدا نے بنی اسرائیل قوم کو فراؤن کی غلامی سے حضرت موسیٰ کی قیادت میں نکالا کہ غلامی سے آزادی تو نئے اہد میں خداوند یسمسی وہ ہمارا فصہ ہے اور اس نے ہمارے لئے قربانی دی وہ ہمیں گناہ کی غلامی سے رہائی دیتے ہیں گناہ کی دلدل سے نکالتے ہیں موت سے وہ ہمیں زندگی کی طرف لیاتے ہیں اور تاریکی سے وہ ہمیں نور کی طرف لیاتے ہیں یہ تین بڑے مقصد ہیں اور یہ پاک ہفتے میں آج پاک جمع رات ہے جب یسو نے آخری فصہ آخری کھانا اپنی شاگردوں کے سخات کھایا اور پھر اپنا بدن ہمارے لئے مقرر کیا تاکہ جب تاکہ وہ آسمان سے دوبارہ نہیں آتے اس کی یادگاری میں یہ ہم مناتے رہیں اسے ہم پاشکائی بھید کہتے ہیں یعنی خود امنی اسمسی کے دکھ اس کی سلیبی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور آسمان پر زندہ جانا یہ اس کا مرکز ہے پاشکائی بھید کا اور یہ ہمارے لئے زندگی کی عید ہے ساری دنیا کے لئے زندگی کی عید ہے کہ خود امنی اسمسی نے اپنی جان قربان کی اپنا خون ہمارے لئے بہایا اور ہم گناہگار انسانوں کو خدا کے ساتھ ملا دیا آج کی جو خاصل خاص عبادت ہے یہ ہے پاک عشاء کی جسے کہتے ہیں فسا کی قربانی جس میں خدا امنی اسمسی نے آخری رات اس سے پہلے کہ وہ پکڑوائے جاتے اپنے شگردوں کے ساتھ آخری فسا کھایا تو ان کی یادگاری میں آج یہ عبادت کی جائے گی جس میں جو درس ہے وہ ہے معافی کا کیونکہ ہم سب نکام ہوتے ہیں ہم سب کسی نہ کسی وجہ سے ذہنی طور پر اور یا پھر زبانی طور پر یا عملی طور پر کوئی نہ کوئی گناہ خطا کرتے ہیں تو آج کی عبادت جو فسا کی ہے یہ خاصل خاص معافی کا پیغام ہے جو خدا امنی اسمسی اپنے ان بارہ شگردوں کو اس دکھا رہے ہیں جیسے کہ جمعہ کی عبادت میں خدا امنی اسمسی نے سلیب پر ساتھ سلیبی کلمات کہے وہ ساتھ سلیبی کلمات اکثر اوقات کہا جاتا ہے علماء کے طور سے کہ اگر صرف واحد انسان کے پاس وہ ساتھ سلیبی کلمات ہو تو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوں گے اور پہلا کلمہ اسی بات سے شروع ہوتا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر جو کہ معافی کا کلمہ ہے تو اس کے بعد جو ہے مسلوبیت کا دن جو شام کو مسلوبیت ہوتی ہے اور پھر ہفتے کا دن جو ہے وہ خاموشی کا دن ہے اور اتوار کی صبح تڑکے تڑکے ہم عید کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اس کے دورانیاں پیغامات دیے جاتے ہیں کہ خدا کی محبت انسان کے ساتھ اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا معاف کرنا اور رحم اور ترس کرنا یہ تو ایسٹر کی عبادت کے حوالے سے آپ نے ہمیں اگائی دی ہے اس کے بعد سنڈے والے دن آپ کی عید ختم ہو جائے گی اس کے بعد سال کے اندر دو ہی اہم تہوار ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی تہوار آپ کا آتا ہے یہ خاصل خاص دو تہوار ہے جسے ایسٹر انگلیش میں اور اردو میں عید قیامت المسیح کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آیوم جو ہے ملاد المسیح جسے ہم یسو مسیح کی برث ڈے کہتے ہیں یہ مین دو بڑے دن ہیں اور آج کی شام جہے ہے اسے ہم کہتے ہیں اشائر بانی کی رسم جسے یادگاری کے طور پر کیا جائے گا جنہا درین ٹی وائس آف پنجاب نے آج آپ کو مریم کلیسہ کے اندر ہونے والا چرچ کی جو عبادت ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے جو باقی دو دن چل رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ موسیقی موسیقی